کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم سات بہن بھائی ایک کیو ڈیتھ ہوگئی اللہ ان کی مفرد کرے اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے مجھے ہر دفعہ سوچنا پڑتا ہے ابھی تک پونے سولہ ہیں الحمدللہ اچھا اچھا دو میرے ربیب بھی ہیں ربیب یعنی جو جن میں کسٹڈی میں ہیں یعنی جو مجھے ملے تھے جہیز میں وہ ملا کے پونے اٹھارہ اچھا ما شاء اللہ اور بیگمار تو تین ہیں وہ تو سب جانتے اکٹھی رکھی ہوئی ہے الگ ہے چوتھی شادی کا ارادہ ہے میری ہو چکی ہے چوتھی اچھا چار ہوگی ہے اب ماشاء اللہ اچھا عام طور پر تو تین تین مچھور تھی چوتھی کب ہوئی ہے ریسینٹی ہوئی ہے ماشاء اللہ کدھر کراچی میں ہی ہے اچھا تو اب آپ کو یہ نہیں چار گھر ہوگئے اب تائم لینا اور مشکل ہو جائے اچھا شادی کے لیے آفرز بھی تو آتی رہی ہوں گے پہلے تو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا جب میں مشہور نہیں تھا اچھا میں تو لوگوں سے کہتا ہوں میں نے دوسری شادی کے لیے بھی لنگڑی لڑکیوں کے لیے پیغام نکا بھیجے جو بیچاری لنگڑی کا لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے پاؤں سے معذور لڑکیوں کے لیے آپ کا مقصد تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اسی طرح تیسری شادی کے لیے بھی میں نے ایک ایسی خاتون کو نکا کا پیغام بھیجا جن کو لکوا ہوا تھا میں نے ایسی خاتون کو نکا کا پیغام بھیجا جو سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی تھی یعنی معذور اور اپنی اس سے کئی عمر زیادہ زیادہ عمر کی خواتین لیکن لوگ لفٹ نہیں کراتے تھے مجھے یاد ایک دفعہ میں نے تیسری شادی کے لیے نکا کا پیغام بھیجا ایک شادی دفتر میں رابطہ کیا میں نے کہا بھئی دیکھیں میری یہ سورس آف انکم ہے اور مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے میں ایک چیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں سوسائیٹی میں کہ تو آپ میں تیسری شادی کرنا چاہتا ہوں ایک دم غزبناک ہوئی وہ خاتون بیٹھی میں تھی کیا دماغ خراب ہے آپ کا میں نے کہا آپ کے ہاں ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو ضرورت مند ہو میں ان سے نکا کر کے ان کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیارہوں نہیں بھائی انہوں نے ایسا غصے سے مجھے سنائی ہے تو یہ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ تھا ایسا بھی ہوا ہے کہ میں شادی دفتر گیا مجھے پتا چلا وہ لانڈھی میں کننگی میں ایک بیچاری طلاقی آفتہ خاتون ہے اور ان کے والد اتنے سے پریشان ہیں میں جناب بائک اٹھائی ہم نے جی ٹی او ون ٹو فائی رکھی اسٹائل ہمارے شروع سے اسی ٹائپ کے ہیں شوق اسی طرح کے رہے ہیں پہنچ جائے جی وہاں پہ اور وہاں گئے ہیں تو لفٹ ہی نہیں کرائی غصہ کر کیا ان لوگوں نے جترال بھی گئے ہیں کے پی کے بھی گئے ہیں پنجاب بھی گئے ہیں کراچی کے ابھی کوئی علاقہ نہیں چھوڑا ہوگا میرا خیال ہے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے مانتے ہی نہیں تھے کہتے تھے کیوں بھائی میں کہہ آؤ میرے گھر دیکھو میں کوئی دو نمبر آدمی نہیں ہوں وہ کہہ رہے ہیں آپ دو نمبر ہو جو دوسری کر رہے ہیں تیسری کر رہے ہیں وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے لوگوں کا یہ کونسپٹ تھا وہ ٹھیک ہوئی نہیں سکتا تو لیکن بہرحال پھر ہو بھی گئی الحمدللہ اس کے بعد تو پھر ایسا ہوا ہے کہ جی جب میں مشہور ہوا ہوں تو پھر تو رشتے پیچھے پیچھے ہم آگے آگئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اچھا پھر جن لوگوں نے انکار کیا تھا وہ بھی آگئے وہ بھی آگئے دس دس سال کے بعد رابطہ کر رہے ہیں کہ جی تو وہ پھر اس کے بعد جا جا کے رابطہ کر رہے ہیں تو میں کہتا آپ اس وقت کر لیتے آج شاید سکون میں ہوتے خوشی میں ہوتے تو ڈیریکٹ آفرز بھی آئی کبھی ڈیریکٹ آفر آئی ہیں جی ابھی جا آپ نے شادی کی ہے یہ اگر آپ بتانا چاہے تو طلاقی آفتہ ویسے نہیں یہ میری پہلی دو وائف طلاقی آفتہ ہیں لاس دو وائف کماری ہیں اچھا